جی تو آپ نے پہلے راؤنڈ میں دیکھا کہ کس طریقے سے میں نے ان کا کوسچنیر کو پروپر کر کے آپ کو ایکسپلین کیا اور اس کے بعد میں نے پروپوزل سمیٹ کی پھر ان کا کیسے میسیج آیا اس کو بھی دکھایا پھر ابھی راؤنڈ ٹو دکھانے میں جا رہا ہوں آپ کو کہ راؤنڈ ٹو میں کس طریقے سے میں نے انہوں نے پھر دوسرے راؤنڈ میں کیا کیا چیزیں پوچھی ہیں جو کہ ایک ایڈوانس لیول ہے تو اس کو کیسے میں نے پھر فیل کیا وہ آپ اس کو دیکھیں میں جائیں گے اس وقت تک میں دیکھاؤں گا جب تک میں اس جوب کو ون نہیں کر لیتا یا تو وہ نہ کر دیں گے مجھے سیری سیری یا پھر میں اپنی طرف سے پوری کوش کروں گا کس طریقے سے کنونسنگ پروپوزل یا ان کے کوسچنز کے جو آنسرز دوں تاکہ میں اس جوب کو ون کر سکوں کچھ ٹکٹس ہوتے ہیں ٹکٹس ہوتے ہیں تو آپ فری ورچول اسسٹنٹ کی ڈومین میں رہ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے پروپوزل ون کرنی ہے کیسے کروں لیکن ابھی یہ ایک کلائنٹ کیا سوچتا ہے آپ کے بارے میں جس کو پروپوزل لکھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آئیڈیاز میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ کلائنٹ کی سائیڈ پہ ان کو کیسی چیزیں چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں خود سیلر بھی ہوں جیسے پہلے بتایا اور میں ورچول اسسٹنٹ بھی تھا کسی دور میں تو وہ بھی کام کرتا ہوں کرتا تھا سوری تو چلیں اس پارٹ ٹو میں چلتے ہیں جس میں سیکنڈ راونڈ آف آنسرز ہوں کے قویسچنز کو کیسے فیل کرنا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج اس کے بعد پھر پارٹ یعنی جو میرے پاس آیا تھا اس کا راونڈ فرسٹ کو میں نے کمپلیٹ کیا ابھی یہ راونڈ ٹو ہے جس کو میں پارٹ ٹو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ میسیج اس کا آیا ہے دیکھیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ جب کافی ڈیٹیلڈ چیزیں مناتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھی مزہتے ہیں تو یہ میں نے کلک کیا اس کا جو پارٹ ٹو ہے اور ہم پارٹ ٹو میں دکھتے ہیں کیا ہے پارٹ ٹو میں وہ کہتا ہے کہ آپ بیفور وی سٹارٹ وی کن گٹ جور فول نیم پلیز میک شور دے سیم نیم ان فارمار وہ جو پہلے کیا تھا تو وہ ہی ہم نیم لکھتے ہیں اپنا آپ نام لکھیں گے what was your last job and why did you leave it یہ سب سے اہم questions ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے answer پہلے سے ہی بنانے ہے تاکہ آپ کو یہ future میں بھی کام دے سکیں دیکھیں جی round two کہاں گے جی آپ کا round two round two یہاں پہ آگیا آپ کا round two یہ دیکھیں head of content best fit survey what was your job as i am doing freelancing jobs which keep coming and going i was working on the project which i completed successfully according to the requirement of current and i am now finding new کہ وہ تو میں تو project basis بھی کرتا ہوں جو میں نے complete کر لیا ہے اب میں اس پہ آگیا ہوں tell me about the time when you had our time to the challenge to achieve یہ سی چاری چیزیں پوچھتا ہے تاکہ اسے candidate کی accessibility or skills expertise کا بدا چل سکے تو ان managing pay per click advertising i had to face ایک مطلب وہ keyword کام نہیں کر رہے تھے تو میں نے وہ think out the box کر کے میں نے وہ اس کو اس میں کر دیا اسی difficulty تو میں نے اس کو اس میں جو product targeting تو اس میں میں نے اس کو کر دیا تو اسے result آنے میرے شروع ہو گئے یعنی آپ نے بس ایسے نہیں کہ بس مجھے اس کسی کا آنسہ نہیں آتی ہے sorry میں تو اس question کا آنسہ نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بہترین type کرنا ہے what sort of roles are you not good at بھئی اس کو اپنی کمزوری کیوں ہم بتا ہے ہم سب میں ہیں must of all jack of all trades میں آپ نے چلنا ہوتا ہے آپ کو اپنی کمزوری نہیں بتانی کہنا کہ میں ہوں 100% نہیں ہوں تو کچھ میں 100% ہو کچھ میں نہیں ہوں but i know everything very well اس کے بعد آپ آئیں what processes or techniques have you learned to make a job easier or to be more effective in order to make آپ کو ایک model بنانا پڑے گا یہ اس میں بتایا گیا کہ آپ model بنائیں گے اس کے بعد آپ model کے اوپر چل سکتے ہیں تو techniques بنانی ہے پھر آپ نے وہ ایک working pattern بنانا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر چلیں what processes or techniques کے بعد number 5 ہے what other skills do you have that you believe could be valuable for the all activity government managerial skills ہیں اس کے بعد supervising skills ہیں آپ کے پاس یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک team کو جب وہ اگر مجھ head of content بناتے ہیں تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں آجانی اس کے لیے آپ کو team building اور team supervision تو آنی چاہیئے what questions do you have for me to see if this is the right fit if this is the right fit i don't have anything to say but i will request you to have a meeting میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک meeting تو میرے ساتھ رکھ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ meeting ہی بالکل نہ رکھیں اور حجی جی if you won the lottery یہ بڑا اچھا question ہے کہ آپ lottery لاکھ دو لاکھ پونٹ کی win کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو بیٹھ کے مزہ سے اس سے کھائیں کہ نہیں زندگی اللہ نے مزہ کے لیے نہیں دی ہے مزہ تو آگے ہیں تو اس کو یہ کرنا ہے کہ ہم پھر بھی محنت کریں گے محنت کریں گے اور اس کو جناب achieve goals کریں گے ویسٹ ٹائم نہیں کریں گے question number eight who are some people you admire کون سے وہ بند ہیں جو admire جن کو آپ کرتے ہیں تو ہر وہ بندہ جو منتی ہے ہر وہ بندہ جو ہارڈ ورکنگ ہے ہر بندہ جس نے سکرائچ سے شروع کیا اور ملینئر بن گیا ہے ان سب بندوں کو ہم admire اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے live میں کچھ achieve کیا ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے live میں کچھ achieve کیا ہے ان کی طور مثال پہلے دیں گے وہ ہی ہے اس کے بعد ہے جی anything else you want to say just want to add through customer return اس کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ لیسے ایک بند ہے اس کی written یا typing skills یا وہ اس کی صحیح نہیں ہے لیکن وہ اس میں اچھا ہے practical کام میں تو ایک practical کام دیں گے عزمانہ چاہیئے نہیں ہے اب میں چھپ proposal لکھتا ہوں تو وہ تو میری ایک knowledge based test ہو گیا نا لیکن ایک chance دے کہ ضرور one to one face to face ہمیں کرنا چاہیئے یہ بتانا ہے ان کو کم از کم ہو سکتے ہیں آپ ان کو return میں convince نہیں کر سکیں گے تو ان کو اس کو آپ جو ہے نا اس میں تو convince کر لیں گے نا اس میں کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ return میں اچھے نہ ہو timing میں اچھے نہ ہو لیکن آپ speaking میں بہت اچھے ہوں اور speaking کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے آپ کی convincing power اتنی ہو جس کے ذریعے سے آپ ان کو کر لیں تو ایک chance ضرور ان سے لینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ candidate اچھا ہے اس کو ایک chance ویسے بھی دے دیا جائے تو آپ نے submit کر دیا جی head of content best fit survey second road your response has been recorded اب اس کو بھی شاکر کر دیں یہاں پہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ انہیں دوسرا بھی دے دیا ہے اور اس طریقے سے پھر آپ کو جب response آئے گا تو پھر اس کا میں next بنا دوں گا part تو تب تک کے لیے اجازہ جیدی السلام علیکم